مہتاج اس کا بیٹا حضرت یحیاء مہتاج حضرت مریم مہتاج اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ مہتاج حضرت عبراہیم مہتاج حضرت اسماعیر مہتاج اسحاج مہتاج حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے مہتاج فرشت اللہ کے سامنے مہتاج پھر اللہ ہی کی عبادت کرو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو مہتاج ہے اور عجز ہے اور بے بس ہے اللہ نے سورہ فاطر میں بیان فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراءو الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اوہ لوگو یا ایوہ الناس یا عرف ندع لایا ایو لایا حاتم بھی یا لایا ولا ما جانتے سلو سلو اوہ لوگو ساری اللہ کے سامنے مہتاج واللہ هو الغنی الحمید صرف اللہ ہے جو غنی ہے جو حمید ہے اس کو کسی کی عاجت اور ضرورت نہیں اسی کو پکارو اب اس مسئلے کے وضاحت کے لیے اس مسئلہ کی بیان کرنی کے لیے جماعت کی ضرورت ہے ایک جماعت چاہیے جو اس مسئلے کو بیان کرے اس کے لیے پھر قوانین چاہیے کہ وہ کچھ قوانین ان کی لیے ہو اور اس پہ کاربند ہو وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے سورہ آل امران میں پانچ بیان فرمائے اس میں ایک ہی ہے کہ سارے عراقین کا عقیدہ ایک ہو جب عراقین کا عقیدہ ایک نہ ہو وہ اتفاق اور اتحاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا مجھے ایسی جماعت دکھا دیں جن کے سارے عراقین کا عقیدہ ہے کو بغیر جماعت اشاد توحید و سنہ کے ہے کوئی جماعت صرف یہ جماعت ہے جس کے جتنے بھی عراقین ہیں خواہ چوٹے ہو بڑے ہو مرد ہو خواتین ہو ساروں کا عقیدہ توحید کا ہوگا اس میں ایک باتہ بھی مشرق دوائی کیلئے بھی نہیں ملتا ساری بوہیدینیں پھر اُس جماعت کے عراقین مولتا کم بینکو امتو یدونہ الالخیر وی امرونہ بالمعروف وی اناو نان المنکر ان کے عراقین عمر بالمعروف اور نان المنکر کرتے رائیں گے کہے کوئی ایسا جماعت جس کے سارے عراقین عامرین بالمعروف اور نان المنکر ہو اگر ہے تو اشاد توحید و سنہ ہے اسی طرح پانچ اصول بیان فرمائے پھر اِس جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو منافقین ہیں اور وہ نقصان پہنچائیں گے جماعت کو تو سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے لفظی آئیو اللہ ذی نے آمنوں کے ساتھ تین قائد بیان فرمائی اور تین جگہ لفظ علم ذکر کیا اور منافق کیلئے زجر ذکر کیا لفظ علم کے ساتھ تاکہ منافق نہ آئی پھر یہ جماعت آپس میں جو اصول اپنائی سورة الحجرات میں اصول بیان فرمائی ہے وقت کی کمی وئی کی وجہ سے میں اس میں اقتفا کرتا ہوں ورنہ اگر تفصیلی اس کا تذکرہ کرو آپ کو پتہ لگے گا کہ جماعت کن اصول پہ جا رہا ہے کن اصول پہ جماعت بنایا گیا ہے اس جماعت کے مقاسد کتنے ہیں ہمارا مقصد لوگوں کی عقید اور عمل کا اصلاح ہے ہمارا مقصد نوٹ حاصل کرنا ہے اور نوٹ حاصل کرنا ہے اوٹ کیلئے جو اتحادیں بنتی ہیں اس میں عقیدی کا نہیں پوچھتے اسی وجہ سے چند دنوں کی اتحاد ہوتی ہے پھر وہ اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے اتحاد ہوئے جو عقیدی کا اتحاد ہو جن کا عقیدہ ایک ہو مضبوط ہو الحمدللہ ہمارے نوجوان ہماری پوڑے ہمارے بچے ہمارے مرد و خواتین کا عقید آئے گے اسی وجہ سے میں کبھی کبار نوجوانوں کو علمہ اقبال کا اپیغان دیتا ہوں اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگہ دو کاخی عمرہ کے درو دیوار ہلا دو گرماؤں گناموں کا لحوسو زیقی ہیں ان جس کی فرومایا گوشاہین سے لڑا دو جس قید اس دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس قید کی ہر خوش ہی گندم کو جلا دو علمہ اقبال نوجوانوں میں ایک نیا روح کون کا تھا ہم اپنے نوجوانوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اشاعت و تویر سمت کا جو اصل مقصد ہے عقید اور عمل کا اصلاح اسی پہ کار بند رہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نوجوانوں ہم بڑوں ہم مردوں ہم اپنی جماعت کے عراقین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے خادم ہیں امیر نہیں امیر خادم ہیں ہم آپ کے خادم ہیں اور آج مجھے بہت خوشی ملی جب یہ ساتھی دیکھیں انہوں نے بڑی محبت اور خلوص سے ہمیں خوش آمدین کہا بڑی خوش تھی اپنے جلسے پہ اپنے پروگرام پہ میں آپ کو اس جلسے کی کامیابی پہ مبارک باد بھی دیتا ہوں انشاءاللہ میں تو نہ خطیب ہوں اور نہ مقرر ہوں میں تو قرآن کا یہ طالب لگ ہوں اصل خطوہ جو مسئلہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ رشت کہتا ہے ان کے اللہ مہتا اللہ بندیالوی صاحب جب تقریر شروع کرتے ہیں تو انتدام میں آرام آرام سے اور پھر ایسے سٹریچ میں پہنچ جاتے ہیں کہ مسئلہ کوٹ کوٹ کر لوگوں کی دلوں میں ڈالتے ہیں ان کی تقریر اب میرے بعد ہوگی پھر کاری سلیمان صاحب جو اچھے انداز میں مسئلہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی تقریریں باقی ہیں آپ ان کی تقریریں سنیں گے ہم مسافر ہیں یا کہی رات بزاریں گے اور یا واپس جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جامعہ سے فراغت پانے والے چھے طلباء اکرام کی دستار بندی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ بلا کا خیر حضرت علامہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب محنان ہوگا سب سے پہلے درجہ حفظ سے تعلق رکھنے والے حافظ عاقب بن عبدالعزیز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دستار سے جی اس کے بعد درجہ کتب سے تعلق رکھنے والے مولوی عبدالشکور صاحب سے دزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں درجہ حفظ سے درجہ کتب سے حکمت اللہ ابو عبیدہ بن مولانا فاروق سے مولانا فاروق سے ساتھی بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ حضرت دنگیالوی صاحب کا بڑا تفصیلی خطاب ہوگا آپ حضرات سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ عظیم و شان جو پروگرام ہوا ہے کانفرنس منقد ہوئی ہے اسی طریقہ کے ہر سال اس جامعہ میں کانفرنس ہونے چاہیے یا ایک نہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہمارے یہ تاج تاریخ حتم حبورت و پیغام امن کانفرنس انشاءاللہ سالانہ اسے اب و تاب سے ہوا کرے گے انشاءاللہ سوامین محترم مندیالوی سیگھ کے خطاب سے پہلے اگر میں اس شخصیت کا ذکر نہ کروں تو وہ افسوس رہے گا شیخ الحدیث و تفصیل حضرت مولانا خلیل احمد نور اللہ مرکدہ میرے دل والد گرامی جن کا لگایا ہوا یہ بلشن آج دن رات ترقی کر رہا ہے ان لوگوں کا اخلاص ان لوگوں کی دین کی محنت جس کی وجہ سے آج یہ بلشن مہکتا جا رہا ہے اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو یہ سرا سر جاتی تھی اب بلا تاخیر شاہ سوار میدان خطابت وکیل صحابہ سرمایہ اشاعت اتوہید و سنہ حضرت مولانا اللامہ اتا اللہ بندیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مفصل بیان فرمائیں موسیقی موسیقی ناری تکبیر اللہ ہی سارت شانی رسالت سرما شانی صحابہ سرما اللہمہ محمد طالب بندیالویسا اللہ ناری تکبیر اللہ موسیقی 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 لا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه موسیقی موسیقی اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ سبحان اللہ محمد ابا احمد ابا اما بعد وزیدنا و مولانا محمد ابا احمد ابا احمد ابا احمد ابا ایم موسیقی موسیقی اکثر حصہ گزر چکا ہے اور یہ وقت تو تقریر سننے سنانے کا نہیں سنے کا ہے مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر میں تقریر ختم کر لوں تو آپ کے کاندے ہلا ہلا کے آپ کو جگہوں کہ جنسہ ختم ہو گئے ہیں کرا مجھے گا یہ بات تو کسمت کی ہے بہتر ہے یا نہیں کہ مجھے اکثر سب سے آخر میں وقت ملتا ہے جب سارا مجمع تھکا ہوا سویا ہوا انہ نارو تو گلنگا ملتا ہے ملتا ہے نارو تقавай مر میں کردیا ملتا ہے ملتا ہوا کردیا کردیا میقین کردیا تقریر ایس Laurent پھر میں پھر میں میری آپ ساری رات میری بات سنیں گے پھر میں کل سرگودہ میں جمعہ پڑھانے ایمبولنس پہ جاؤں گا بڑا دل خوش ہوا کہ وہاں بھچرہ کی وہ زمین جہاں کبھی مولنہ حسین علی کے مکانوں کو آگ لگائی گئی تھی اور انہیں وہاں بھچرہ سے نکالا گیا تھا اور اس تنہا آدمی نے بھچر قوم سے بڑی سخت تک کر لی تھی آج اس کے شہر میں موہدین کا یہ عظیم اجتماع ہو رہا ہے سبحانہ تلکل ایامو لداولوہا بین الناس ہمارے بھائی کاری محمد زاہد فاروقی نے ان کی پوری ٹیم نے علماء نے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس کا پھل سامنے میں آج کی محفل میں مولنہ حسین علی کی شخصیت ان کا فکر ان کی خدمت قرآن اس کے متعلق آج میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ فروری کے آخر میں یا فروری کے وست میں ہم ایک پروگرام کریں گے اس کا عنوان ہوگا فکر حسین علی اور میری یہ دلی خواہش ہوگی کہ فکر حسین علی کے نام پہ جو پروگرام ہو وہ سرزمین حسین علی ہی پر ہو یہ میری دلی تمنا ہے یہاں کے جماعتی دوستوں سے بچوں سے علماء سے کاری صاحب سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ فکر حسین علی سیمینار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ حسین علی کا فکر کیا تھا ان کی دعوت کیا تھی وہ کہنا کیا چاہتے تھے یہ سیمینار انشاءاللہ ہوگا اور اس میں جو سامین کی تعداد ہوگی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ علماء نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی یہ جو اشتہاروں میں ایک عنوان لکھا گیا تائیدار ختم نبوت اگر پیار سے آپ میری گفتگو کو سنیں تو میں آج کی محفل میں اپنے آقا کی ختم نبوت کو بیان کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح صاف اور بدی ہی مسئلہ ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی بھی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا جس طرح ہم اللہ کو بغیر کسی دلیل کے الہ مانتے ہیں اسی طرح ہم آمنہ کے لال کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانتے ہیں دن کے بارہ بجیوں سورج نصف نہار پہ ہو اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہو تو کیا اس سورج کے لیے دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کہ کوئی بندہ ثابت کرے کہ سورج موجود ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے دن کے بارہ بجے سورج کا وجود اتنا یقینی نہیں ہوتا جتنی میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ یقینی ہے اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھے کہ شاید میرے پاس دلائل نہیں میں دلائل کے اعتبار سے یتیم ہوں نہیں ہمارے پاس آقا کی ختم نبوت کے بے شمار دلائل ہیں علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی اردو میں اور انہوں نے اپنی کتاب میں میرے آقا کی ختم نبوت کو قرآن کی سو دلیلوں سے ثابت کیا کتنی آیتوں سے سو آیتیں انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت پر اس کتاب میں لکھی اور اس کتاب کے دوسرے حصے میں انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت پر نبی پاک کی دو سو دس حدیثیں پیش کی کتنی حدیثیں ایک سو آیات قرآن اور دو سو دس احادیث نبویہ ان میں صرف ایک آیت جو میں نے خطبے میں پڑی وہ پہلی میری دلیل ہے میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں رسول تو اور بھی ہوئے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کے خاتم ہیں جو عام میں پڑے لکھے لوگ ہیں میری گفتگول کو وہ زیادہ غور سے سنیں گے قرآن نے کہا وَلَاكِ رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ میرا پیغمبر سارے نبیوں کا خاتم ہے کسی مرزائی سے آپ بات کریں مرزا غلام آمد قادیانی کی کتابیں آپ پڑھیں مرزا غلام آمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا کہ میں بھی آمد آمد کے لال کو خاتم النبیین مانتا ہوں میں ختم نبوت کا قائل ہوں کوئی مرزائی آپ کو ملے گا وہ کہے گا میں ختم نبوت کا قائل ہوں میں خاتم النبیین آپ کو مانتا ہوں لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دوں آپ کو بات سمجھا دوں مرزا خاتم کا مانا کیا کرتا ہے کس معنی میں خاتم النبیین کہتا ہے مرزا کہتا ہے خاتم کا کا مہن مہر اور واقعی قرآن میں خاتم کا مہن مہر آیا ہے میں قرآن کی ایک آیت پر دیتا ہوں خاتم اللہ علا اس کا کیا مہن ہے اللہ نے ان کے دلوں پر خاتم کیا لگا دی عربی لغت میں خاتم کا مہن مہر ہے مرزا کہتا ہے یہاں خاتم النبیین کا مانع یہ ہے کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے وہ عظمت دے دی آمنہ کے لال کو اللہ نے وہ رفع دے دی آمنہ کے لال کو اللہ نے وہ مقام دے دیا آمنہ کے لال کو اللہ نے یہ فضیلت دے دی کہ آپ کے بعد وہ نبی بنے گا جس پر آمنہ کا لال مہر لگائے گا یہ معنی کیا مرزیوں نے یہ معنی کیا مرزی نے کہ جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا نبی بن جائے گا تے آپ نے میرے اتے مہر لائی تے میں آپ دی مہر نالکی بن گیا یہ میرے